سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان کو ملنے والے تحائف نے ایک الگ سکینڈل کی شکل اختیار کر لی ہے دبائی میں مقیم پاکستانی بزنسمن عمر فاروق ظہور الگ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن تحریک انصاف ان دعویٰ کی نفیہ کر رہی ہے اپنا دفاع پیش کر رہی ہے لیکن اپنے دفاع میں تحریک انصاف نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات کا بائیس بن گئی ہیں کیونکہ جو دستاویزات ہم نے حاصل کی ہیں اس نے تحریک انصاف کے دفاع کو ہی مشکوک بنا دیا ہے کیونکہ تحریک انصاف گھڑی کا سیٹ فروخت کرنے سے متعلق ہاتھ سے لکھی ہوئی جس دکان کی رسید کا سہارہ لے رہی ہے اور توشہ خانہ سے صرف بیس فیصد ادائیگی کر کے گھڑی خریدنے کا جو ریکارڈ ہے ان دونوں دستاویزات میں ایک ہی تاریخ درج ہے یعنی گھڑی کا سیٹ توشہ خانہ سے خریدنے کی اور مارکٹ میں فروخت کرنے کی تاریخ ایک ہی ہے اور وہ تاریخ بائیس جنوری دو ہزار انیس کی ہے جس سے صرف دو چیزیں ہی ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یا تو عمران خان نے توشہ خانہ سے تحفہ خریدنے سے پہلے ہی مارکٹ میں فروخت کر دیا تھا اور یا پھر توشہ خانہ میں پہلے ہی کیش کی صورت میں کسی کے ذریعے دو کروڑ روپے کی رقم جمع کرائی اور پھر اس رقم کو جواز فراہم کرنے کے لیے مارکٹ سے ایک جالی رسید بنوائی گئی تاکہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ کاروائی سے بچا رہا سکے صرف یہی نہیں اب آنے والی تفصیلات میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں جو دو ہزار اٹھارہ میں توشہ خانہ سے تحائف خریدنے کے لیے پچاس پیسد کی ادائیگی کا قانون بنایا تھا اور جس کا کریڈٹ تحریک انصاف کے رینوما اور عمران خان لیتے رہے عمران خان نے خود اس قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک قیمتی تحفے کے لیے صرف بیس پیسد ادائیگی کی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کو ملنے والے گراف سیٹ کی جو مارکٹ ویلیو توشہ خانہ کی انتظامیہ نے تیہ کی تھی وہ دس کروڑ روپے تھی یعنی یہ عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہ سیٹ مارکٹ میں فروخت کرنے جائیں تو آپ اسے دس کروڑ میں فروخت کر سکتے ہیں مگر عمران خان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے تیہ شدہ مارکٹ ویلیو سے بھی پچاس فیصد کم میں یعنی پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں یہ سیٹ فروخت کر دیا یعنی تحریک انصاف نے توشہ خانہ اس کینڈل میں جو دفاعی پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن ہی تحریک انصاف پر مزید سوالات اٹھا رہی ہے عمران خان پر مزید سوالات اٹھا رہی ہے اس پورے معاملے کا تفصیلی جائے گا لیتے ہیں دبائی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور جو تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کے دوست بھی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ملنے والی گھڑی بیس لاکھ ڈالرز میں دبائی میں خریدی یعنی اٹھائیس کروڑ روپے میں خریدی تھی اور بشرا بی بی کی دوست فراغوگی سے خریدی تھی اور اس ڈیل کے لیے انہوں نے ادائی کی کیش میں کی ہے لیکن عمران خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گھڑی کا سیٹ پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں فروخت کیا ہے اور انہوں نے یہ گھڑی دبائی میں عمر فاروق کو نہیں بلکہ اسلام آباد میں ایک ڈیلر کو فروخت کی ہے اب عمران خان نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اسلام آباد کی ایک لوکل گھڑی کی دکان کی رسید بھی دکھائی ہے اور یہ رسید ایک لیٹر ہیڈ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اور اس رسید کے مطابق گراف کے سیٹ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی، سونے اور ہیرو سے مزین قلم، کف لنکس اور نایاب کعبہ ایڈیشن کی گھڑی کا سیٹ عمران خان سے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے اس ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید پر جو تاریخ درج ہے وہ بائیس جنوری دوہزار انیس ہے جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے عمران خان کی طرف سے توشا خانہ کو تحائف کی بدلے رقم کی ادائیگی کا جو ریکارڈ حاصل کیا ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ عمران خان نے اسی دن یعنی بائیس جنوری دوہزار انیس کو ہی توشا خانہ سے تحائف لینے کے لیے دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے کیش کی صورت میں ادا کیا جس سے دو چیزیں ہی ثابت ہوتی ہیں یا تو عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے ملنے والے تحائف کو پہلے بائیس جنوری دوہزار انیس کو فروخت کیا یعنی توشا خانہ سے خریدنے سے پہلے ہی فروخت کر دیا اور اسے فروخت کرنے کے بعد اسی دن جو پانچ کروڑ دسلاک رفے کی کیش رقم حاصل ہوئی اس میں سے توشا خانہ کو دو کروڑ کی رقم کیش کی صورت میں ادا کر دی جو کہ توشا خانہ کے قوانین کے تحت ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے آپ تحفہ فروخت کریں گے اور اس کے بعد قیمت کی ادائیگی کریں گے اور اس صورتحال میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ ملک کا وزیر آدم تحفہ سرکار کی ملکیت سے خریدنے سے پہلے اسے مارکٹ میں غیر قارونی طریقے سے فروخت کیسے کر سکتا ہے اور دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے بائیس جنوری کو پہلے دو کروڑ روپے توشا خانہ کو کیش کی صورت میں کسی کے ذریعے ادا کیے اور تحفہ اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اس کیش کی ادائیگی کو جواز فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد کی ایک دکان سے ایک جالی رسید بنوائی تاکہ مستقبل میں وہ یہ جواز فراہم کر سکیں کہ انہیں دو کروڑ کی رقم جو کیش کی صورت میں ملی ہے وہ اس لوکل دکان سے ملی ہے جس کا مالک اس دکان کو دو آدار بیس میں فروخت کر کے چلا گیا ہے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک رسید ہے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کی رقم کی اور وہ بھی کیش رقم کی اور اس صورتحال میں سوال جو اٹھتا ہے کہ عمران خان نے جو توشہ خانہ کو دو کروڑ روپے کی رقم ادا کی تھی وہ کہاں سے ادا کی گئی تھی کیا وہ پیسے عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر خود ادا کیے اگر ہاں تو اس کی منی ٹریل کہاں ہے وہ عمران خان کیوں سامنے نہیں لارہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر دیئے تو کیش کی صورت میں کیوں دیئے حکومتی ٹرانزیکشنز تو چیک یا پی آرڈر کے ذریعے ہوتی ہیں دوسرے سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو کروڑ روپے کی کیش رقم اگر عمران خان نے وزیراعظم ہوتے ہوئے خود ادا نہیں کی تو پھر ان کے لیے کس نے ادا کی اور کیش میں کیوں ادا کی کیا چھپانا تھا ایک سرکاری ادارے میں دو کروڑ کی رقم کیش کی صورت میں کیسے ادا کر دی گئی اس کا منی ٹریل کہاں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو اب خود تحریک انصاف کے اپنے دفاع کے بعد جنم لے رہے ہیں اور جہاں تک عمران خان کی طرف سے پیش کی جانے والی رسید کا معاملہ ہے تو اے آر وائی کے رپورٹر حسن ایوب نے کلکاشی فبازی کے شو میں دعویٰ کیا کہ میں نے بھی اس دکان سے چیزیں خریدی ہیں دکاندار کے مالک نے مجھے کہا تھا کہ رسید پر آپ کو جو بھی قیمت لکھنی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں یعنی رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے صرف یہی نہیں ایک اور معاملہ ہے جس کا تحریک انصاف کریڈٹ لیتی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب توشا خانہ کا سکینڈل سامنے آیا تو تحریک انصاف فقریہ انداز میں کہتی رہی کہ عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے توشا خانہ سے تحعیف لینے کے طریقہ ایکار کو بدل ڈالا پہلے اصول یہ تھا کہ آپ تیس ہزار سے زائد قیمت کے تحعیف کے لیے بیس فیصد رقم ادا کرتے تھے اور تحریک انصاف میں عمران خان نے اسے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا اور عمران خان خود کہتے تھے کہ میرا تحفہ میری مرضی اور میں نے پچاس فیصد رقم ادا کر کے توشا خانہ سے تحعیف لیا ہے مگر اب اسکینڈل یہ سامنے آیا ہے کہ جو اصول تحریک انصاف نے بنایا تھا اور جس کا کریڈٹ لے کر عمران خان اپنا دفاع کرتے رہے ہیں اسی اصول کی خود عمران خان نے خلاف ورزی کی ہے اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں 18 دسمبر 2018 کو کابینہ ڈیویجن نے تحعیف رکھنے یا واپس دینے سے متعلق نئے قوانین کا نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفکیشن کے رون نمبر 6 کی شک نمبر 2 کے مطابق کوئی بھی تحفہ جس کی مالیت 30 ہزار سے زائد ہو اس تحفے کو وصول کرنے والا شخص تحفے کی ویلیو کا 50 فیصد ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یعنی 50 فیصد اداعیگی کے بعد ہی رکھ سکتا ہے اور یہ نوٹیفکیشن 18 دسمبر 2018 کا ہے اور عمران خان نے توشاہ خانہ کو جو دو کروڑ کی رقم ادا کی ہے وہ 22 جنوری 2019 کو کی ہے یعنی 50 فیصد اداعیگی کے اصول بننے کے 35 دن بعد خود عمران خان نے اصول بنایا اور 35 دن بعد خود اس کی خلاف ورزی کی مگر دلچس بات یہ ہے کہ عمران خان نے اداعیگی 50 فیصد نہیں اور 20 فیصد کی کیونکہ عمران خان کی حکومت نے خود تحائیف کی ویلیو دس کروڑ لگائی تھی اور عمران خان نے اداعیگی دو کروڑ کی کی ہے اور دو کروڑ دس کروڑ کا 20 فیصد بنتا ہے 50 فیصد نہیں بنتا ہے صرف یہی نہیں توحفے کی مارکٹ ویلیو سے مطالق بھی تحریک انصاف نے ایک عدیب طریقہ کار اختیار کیا پہلے قیمتی تحائیف کی ویلیو صرف دس کروڑ بتائی اور توشہ خانہ کے تحائیف کی قیمت اس بات کے تحت تیہ کی جاتی ہے کہ کیا ان تحائیف کو اگر آج مارکٹ میں فروخت کرنے جائیں تو ان کی کیا قیمت ملے گی اور اس عمل میں ایک مارکٹ کا ایکسپرٹ بھی موجود ہوتا ہے تو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملنے والے تحائیف کی مارکٹ ویلیو دس کروڑ پہ لگائی گئی لیکن انہوں نے فروخت اپنی تیہ شدہ مارکٹ ویلیو سے پچاس فیصد کم یعنی پانچ کروڑ دس لاکھ میں کر دیا کیش میں کر دیا فوراں کر دیا دیکھ جزبات یہ ہے کہ اگر فاروق دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے تحائیف دوہزار انیس میں اٹھائیس کروڑ کے خریدے لیکن ان کی اصل مالیت ایک ارب ستر کروڑ کے قریب ہے مگر عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت نے جو مارکٹ ویلیو لگائی وہ دس کروڑ تھی لیکن عمران خان نے فوراں ان تحائیف کو مارکٹ ویلیو سے بھی عادی قیمت پر پانچ کروڑ میں فروخت کر دیا تو سوالی اٹھتا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیراعظم آخر پیسوں کی اتنی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اپنی ہی تحائیف کر دیا مارکٹ ویلیو سے پچاس فیصد کم میں یہ تحائیف فروخت کر دیئے اور کیش میں فروخت کر دیئے سوالات بہت ہیں مگر تحریک انصاف جواب دینے کے بجائے الزامات لگا رہی ہے اور اس سکینڈل کو اپنے لیے مزید پیچیدہ بنا رہی ہے ہم نے آج بھی فوات چودری کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے پروگرام لائیو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ان سے متعلق بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے